کہ نبی نے کہا کہ مجھے جو خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھا مجھے دیکھا یعنی نبی کو زندہ دیکھا اس کی تعویر بہبانی کر کے فرما دیں اور امام بخاری کی ماں نے ابراہیم کو جو خواب میں دیکھا اس کی بھی تعویر کریں سائل جعفر طالب اصل میں آپ خواب نہیں دیکھتے ہوگے اس لئے آپ کوئی سمی بات نہیں آتی ہوگی خواب میں دیکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے دیکھا کس طریقہ ہے دیکھیں سوال کندر بڑا عجیب و غریب معنی لیا گیا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا یعنی نبی کو زندہ دیکھا ہے یعنی زندہ دیکھنا ہے یہ معنی تو آپ کر رہے ہیں حدیث کندر تو یہ بات نہیں کہیں گی حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا یعنی اس کا خواب سچا ہے اور جو صورت خواب میں دکھائی گئی ہے وہ میری صورت ہے شیطان کی بناٹی صورت نہیں ہے اس کے یہ مانا نہیں ہے کہ بیداری میں دیکھا خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھا ہے لیکن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھا ہے وہاں کوئی علف فہمی نہیں چلے گی تو یہ چیز تو ممکن ہے اور جب کوئی شخص اس طرح کی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو کسی ذریعے سے بتایا جاتا ہے یا اس کے دل میں یہ علقہ کیا جاتا ہے کہ یہ فناشات ہے جزاکم اللہ خیر یکول صاحب جنابکاری صاحب صفیر رحمان مبارک پری جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس میں اس سے میں بات کرتا یا کہ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے یا اس کے ساتھ اچھی بات نہیں یا اس کو منانا چاہیے ارگستہ ہم نے اٹھے لکھی ہے غیر سہی بسوال یہ کیا بے نماز کے ساتھ تعلقات کے ہم رکھ سکتے ہیں کی نہیں غالبا سوال کا مقصد یہ ہے بے سوا بے نمازی کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رہ سکتے ہیں گہرہ دوست اس کو نہیں بنا سکتے ہیں باقی ایک انسانی ضرورت کے تحت جو معاملہ آتا ہے اس معاملے میں آپ اس سے مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ مقاطع کرتے ہیں اس مقاطع سے پائدہ پہنچتا ہے تو پھر مقاطع کرنا بہتر ہے جزاکماللہ خیر یکول السائل کیا کسی کتب ستہ انسان ستہ کی کسی کتاب میں جہاد ہند کی حدیث آتی ہے اور وہ جہاد کب ہوگا جزاکماللہ خیر جزا کتب ستہ میں سن نسائی کے اندر جہاد ہند کی حدیث ہے اور اس میں کس وقت یہ جہاد پیش آئے گا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ہندوستان کا غزوہ کرے گا اس کے لئے فضیلت ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو افضل شہدہ میں سے ہوگا اور اگر وہ پلٹ کر کے واپس آیا غازی بن کر کے تو وہ جہنم سے آزاد ہے جزاکماللہ خیر بے نماز ٹی وی دیکھنے والے اور رشوت خور کے ساتھ کیسے برطاق کیا جائے پتھر توڑ دیئے وہ رشت مانگتا ہے بسو پتھر دے دیئے یہ سیل کی طرف سے پڑے پڑھے شفیر شو اور پڑے پڑے پڑھے تریقے سے کیسٹ آئی ہے اس میں وہ کچھ علماء کے الفاظ کے ساتھ سوال کرنا چاہتے ہیں لیے لیجئے ان کی زبان میں سوال آپ نے اپنی ایک تقریر میں فقہ نفی کا ایک وصلہ بیان فرمایا تھا اسی مسئلے خمارہ محمد پکی صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ ہم شریف میں درست دیتے ہیں براہ کام صحیح رہنمائی فرما دیجئے لیجئے سماعتا ہرمائیے مولانا مکی کیا فرما دیجئے سیدہ جی یہ آپ کی ہنفیوں کی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن شریف رکھا ہے اور ایک طرف عورت ننگی لیٹی ہوئی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی نظر کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور عورت پہ نظر پڑھے گی تو نماز نہیں ٹوٹے گی تو یہ دیکھیں جی ہنفیوں اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکری کھڑی کریں اور ایک بندہ کھڑا کھڑیں بندے کھڑے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا لکری کھڑی کرنے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ میرے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی ہے کہ لکری کھڑی کریں ٹھرک سمجھایا لکری کھڑی کریں گے تو سترا ہو جائے گا الٹا کوئی آگے سے گزرے گا تو میرا فیدہ ہے بندہ کھڑا ہو جائے تو میں بندے کی طرف غور کروں گا کیونکہ بندہ کھڑی ہے لکری غیر کھڑی ہے عورت گندی جید ہے قرآن کھڑی ہے ادھر نظر پڑے گی تم پڑھنا شروع کر دو گے توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی وہ تو گندی جید ہے کیا ہٹیں گی برائی کرم آپ سے رہنمائی اب اس میں رہنمائی کیا فرمائی جائے گی انہوں نے قرآن مجید کو لکری بنا دیا اور انسان کو عورت بنا دیا ہے بارال جو کچھ کیا ہو تو آپ نے سن لیا مگر اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب سے جس مسئلے کا حوالہ دیا گیا تھا اس مسئلے کو یہ آج بھی مان رہے ہیں اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عقل کے نام پر بے عقلی کی دلیل دی ہے بھئی آپ لکری خڑی کریں کسی کے سامنے یا بندہ کڑا کریں کیسے نماز ٹوٹے گی آپ اس کو پہلے بدائیے اگر اسی طرح سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہ جو حرم کے اندر بیٹھے دست دے رہے ہیں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتلائیں کہ لوگوں کے سامنے سے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی کیوں نہیں بتاتے ہیں سارے حرم میں لوگ لوگوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس طرح کے لغو کام کو لغوہی کے آس کا ذریعہ ثابت کیا جائے گا کسی سنت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا سکتا مسئلہ کیا تھا الاشواح والنظائر جو ہنکی مذہب کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے قرآن اس کے ہو اور اس میں سے ستر دو ستر پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی قرآن مجید سامنے ہو اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی عورت چاہے وہ اجنبی ہی کہو نہ ہو مادرزاد ننگی ہو کر کے اس مسئلہ کے سامنے آئے اور دونوں ٹانگ پھیلا کر کے سو جائے اور مسئلہ اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے تک دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اس کی حالت میں خرابی آ جائے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہو الاشواح والنظار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہی مسئلہ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا انکار کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کیا کیے مسئلہ موجود ہے اور اس مسئلے کی توجیح یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے اب آپ خود اپنی اقل سے اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے گندے مسئلے لکھنے کا کیا حاصل ہے اور اس قسم کا گندہ عقیدہ رکھنے کا کیا حاصل ہے کہ عورت کے آ جانے سے تو نماز نہ ٹوٹے ورقی طبیعت کے بگڑ جانے سے بھی نماز نہ ٹوٹے اور قرآن مجید کے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے کیونکہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جائے گا اور عورت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا اس قسم کا بدقیماشی قدم ان کے بعد کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پر توجہ چلی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ جواب پڑھ گئی لیکن عورت پر اگر توجہ چلی گئی دل اور نظر اور شرمگاہ سر کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑا ہو گا ہے تو بہودگی کا اس بات بہودگی سے گندگی کا اس بات گندگی سے اسی لئے قرآن میں اسی لئے دین میں اس حضرت کی رائے کو دخل دینے سے منع کیا گیا ہے جزاکم اللہ خیر فضیلت الشیخ اس موضوع پر ان دین حنیف اور اس سے ان حرافات کی موضوع پر اسی جدہ دعوی سینٹر میں کچھ مدد پہلے ان فصل خطاب فرما چکے ہیں اس درس میں فضیلت الشیخ نے اسی حوالے سے گفتگو کی تھی تو باس احباب نے اتراز کیا اور آپ نے پوری تفصیل سنی وہ کسٹ نیچے موسیقی